روز بیشہ ریپارڈ روز بینٹ دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے نا جمہو کشمیر میں اس وقت پردرشن ہو رہا ہے نا پتھر بازی ہو رہی ہے سب کچھ بلکل سامانتہ چل رہا ہے نا آرنر کلنگ ہو رہی ہے لیکن آپ جان رہے پچھلے کچھ سالوں سے کہہ لیجئے کچھ مہینوں سے کہہ لیجئے لگاتار آرنر کلنگز ہو رہی ہے گھاٹی میں لوگ ڈرے ہوئے ہیں پردرشن بھی لگاتار چل رہے ہیں جس طریقے کا سرکار کے طرف سے فیصلہ لیا جارہا اس کو لے کر پردرشن بھی دیکھنے کو مل رہا ہے دراصل جمہو کشمیر میں جو سمرن پہاڑیوں ہیں ان کو اڈسوچی جنجات یعنی کی اسٹی شیری میں شامل کرنے یہ کیندر کے فیصلے کو لے کر اب گوجروں اور بکر والوں کا ویروت پردرشن تیز ہو گیا ہے ان لوگوں نے سڑکوں پر اتر کر پردرشن کرنا شروع کر دیا ہے سرکار کے خلاف نارے وازی کرنی شروع کر دیا یعنی جمہو کشمیر میں اب پردرشن بھی تیز ہو گیا ہے تو پہلے آپ پردرشن کا وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے کہ کیسے لوگ سڑکوں پر اتر کر پردرشن کریں پورا واقعہ کیا پورا مسئلہ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو سمجھائیں گے اس سے پہلے آپ پہلے ویڈیو دیکھ لیجئے دیکھیں تو ویڈیو دیکھا آپ نے یہ ویڈیو جو ہے وہ ہنش راج میرا نے ٹویٹ کیا ہنش راج میرا نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا بھی ہے کہ یہ کشمیر گھاٹی کی سب سے بڑی دیش بھکت گورجر بکروال گدی آدیواسی جنجاتی کے لوگ ہیں جن کی دیش بھکتی کے ہزاروں مشالیں گھاٹی میں دفن ہیں یہ لوگ سٹی ورگ میں نریندر مودی دوارہ سرکار اس کے دوارہ سامان نجاتیوں کو شامل کیے جانے کو لے کر ویروت پردرشن کر رہے ہیں کہ آخر کار سٹی ورگ میں سامان نجاتیوں کو کیوں ڈالا گیا ہے لیکن میڈیا اسے نہیں دکھائے گا تو یہ جو پردرشن چل رہا وہ اس لیے ہے کہ سامان نجاتیوں کو بھی سٹی ورگ میں شامل کر دیا گیا یعنی ان کے آرکشن کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ دن پہلے ہی ہمیشہ آئے تھے یہ خبر چار اکٹوبر دوہزار بائس یہ خبر ہم آپ کو دپریٹ کے دکھا رہے ہیں رجوری میں ہمیشہ آئے تو انہوں نے کہا کہ گورجر بکروار اور پہاڑی سمدائی کو جلد ملے گا آرکشن لیکن ان کو آرکشن ملنے کی جگہ سبرڈ کو جو ہے آئیڈ کر دیا گیا اس سے آپ سمسکتے ہیں کتنی سمسکتے ہیں کھڑی ہو رہی ہیں دراصل جمہ کشمیر کے بکروار اور پہاڑی سمدائی کے لوگوں کو آرکشن دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اور ابھی شاہ نے کہا کہ پردیس میں انوچھت تین ستر ہٹنے کے بعد یہ سمبھو ہو سکا ہے یہ سب چیزیں ہوئی ہیں لیکن جیس طریقے سے ویروت پردرشن اب ہو رہا ہے اس کو لے کر خاصا جو ہے ناراضگی ہے جمہ کشمیر نے دیکھی یہ خبر بھی آپ کو ہم بتا رہے ہیں خروال سمدائی کے نیتاؤں نے ٹرائبل بچاؤ نارے کے ساتھ کو پوڑا سے کٹھوا تک لگ بگ پانچ سو کلومیٹر کا لبا مارچ بھی شروع کیا ہے گوجر وکلوار جوائنٹ ایکشن کمیٹے نے کہا ہے کہ کیندر کو اپنا فیصلہ واپس لینا ہوگا کمیٹی کے چالیس یوک اس کے لیے مارچ کر رہے ہیں یہ یوک گاؤں میں جا کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پہاڑی سمدائے کو اسٹی ورگ میں شامل کرنے سے کس طرح سے ان کا حق بارا جائے گا یہ یوک جمہو اور کشمیر کے سب ہی بیس جلوں سے اکر گوجریں گے دوسری اور کیندر سرکار کے فیصلے سے پہاڑی بھی پہاڑی سمدائے جو ہے وہ خوش ہے پہاڑی نیتا سعید مستق احمد بخاری نیو اکثر سے کہا کہ اپنے حق کے لیے تین درست سنگرز کر رہے تھے مستق نے کہا کہ کیندر کے اس فیصلے سے راج میں پہاڑی کابیلہ کے بارا لاکھ ووٹرز بھاچپا کے ساتھ جائیں گے تو یہ سب طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں جو بیان تھا مستق بخاری کا وہ یہ تھا کہ یہ ووٹ بینک کی راجنیت کی گئی ہے یعنی پہاڑی ووٹرز کو سادھنے کے لیے یہ سرکار دورہ چلا گیا پہترہ ہے کہ بارا لاکھ ووٹرز بھاچپا کے ساتھ جائیں گے دراصل گورجر بکروال سمودائے نے کیندری جنجاتی منتری ارجن منڈا کی 27 نومبر کو جمہ کشمیر کی آترہ کا بہشکار کرنے گوشتہ بھی کی ہے اس سمبند میں سمودائے کے نیتاؤں نے رویوار کو بیٹھک بھی کی تھی اب کیونکہ جب یہ معاملہ لگاتار بڑھتا جالا تو کیندری گرہ منتری کی بھی اس میں انٹری ہوئی تھی انہوں نے کہا چار اکٹوبر کو جمہ کشمیر کے پاری سمودائے کو اس ٹی میں شامل کرنے گوشتہ کی تھی راجنیتک روپ سے اسے بھاجپا کے لیے ایک ماسٹر شٹروک بتایا جا رہا ہے یعنی اگر راجنیتک روپ سے یہ فیصلہ دیکھا جائے تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے حصے میں پہاڑی سمودائے کو کرنے کے لیے پہاڑی سوڑنوں پر اپنا عدیپتے یا آپ نہ کہہ سکتے ہیں ایک چھاپ چھوڑنے کے لیے یہ بی جے پی کی طرف سے فیصلہ لیا گیا تھا لیکن اب یہ فیصلہ الٹا پڑتا دکھائی دی رہا ہے کیونکہ گوشن اور بکلوال سمودائے کے لوگ اب ویروت کر رہے ہیں دراصل جمع کشمیر کے رجوری، ہندوالا، آنند ناغ اور پنچ، بارامولا اور پیر بنجال میں بڑی آبادی پہاڑی سمودائے کی ہے اسی پہاڑی سمودائے کے ووٹرز کو جو ہے مطلب اپنی کھیوے میں کھیچنے کے لیے یہ چال چلی گئی ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے رجوری میں جب امیشہ پہنچے تھے تو دنوں نے کہا کہ کیا آدیواسی آرکشنہ اوچھے تین ستر اور پیتیس ایک رہتے ہوئے سمبہ ہو پاتا اس کے ہٹنے سے آلپسنکے کو دلیتوں آدیواسیوں اور پہاڑیوں کو ان کے ادھکار ملیں گے یعنی وہاں پر تو آلپسنکے کی بات کرتے ہیں دلیتوں کی بات کرتے ہیں آدیواسیوں کی بات کرتے ہیں لیکن انتتہ کیا ہوتا ہے آدیواسیوں کو چھلا جاتا ہے آدیواسیوں کو دیا گیا جو ایسٹی ایک مطلب ایسٹی جو ہے ان کو آرکشن دیا گیا ہے اس میں سوڑنوں کو جوڑ دیا جاتا ہے اس میں پہاڑی سوڑنوں کو جوڑ دیا گیا ہے جس ویسے ان کی ناراضگی ہے کہ اب اس میں ہمیں کیا ملے گا اس میں اتنے لوگ آ جائیں گے سانے وہاں پر وپکش پریسانہ بھی ساتھا تھا انہوں نے کہا تین پیڈیو تک پریوار نے لوگتندوں کمزور کیا انہوں نے کہا کہ ستر سالوں تک جمہو کشمیر پر تین پریوار نے راج کیا اور انہیں تینی پریواروں پر لوگتند سمیت تھا کیا آپ کو گرام پنچائت تحسین پنچائت کے عذیکار ملے یہ سوال لگاتار جو ہے ہمیشہ اس بھاشر میں اس ریلی میں پہنچ رہے تھے لیکن شاید وہ یہ نہیں پہنچ رہے تھے کس طریقے سے جو ہے وہاں کے آدیواسی سمودائے پریشان ہیں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی ان کو مارا جا رہا تھا لیکن ان کو سرکشہ نہیں مہیا کرا پا رہی تھی وہ لوگ بھی پردرشن کر رہے ہیں وہ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گھاٹی سے یا تو ان کا ٹرانسفر کرا دیا جائے کہیں اور ان کو سرکشت جگہ بھی آ جائے یا پھر گھاٹی کو اتنا سرکشت بنا دیا جائے کہ وہ وہاں پر سرکشت محسوس کر سکے اپنے آپ کو لیکن آپ نے دیکھا تھا پہلے یہ بتایا جائے کہ ہاں مارا جائے گا اور اس کے بعد ان کو سرکشت بھی مہیا نہیں ہوتی تھی اور بعد میں وہ مار دیا جاتے تھے تو یہ استثیت جمہ کشمیر کی تھی اس لئے ابھی بھی وہ کشمیری پنڈیت اپنے آپ کو ٹھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی صرف بورڈ بینک کی راجنیت کرتی اس سے یہ صدد ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ جو کشمیری پنڈیتوں پر فلم بنائی گئی The Kashmir Files بھقای دے اس کا خوب پرموشن بھوا انپرم کھیرتی ویویگ اکنی ہوتی تھی جو فلم کے ڈائریکٹر تھے جنہوں نے بھقای دے اس فلم کو پرموٹ کیا اور بھارتی جنتہ پارٹی نے پرموٹ کیا کیونکہ اس میں جو ہے ایک طریقے کا ایک انگل سٹ کر کے دکھایا گیا تھا جو لوگوں کو بتایا جا رہا تھا تو یہ ہو رہا تھا کہ بھئیہ بہت اچھا کچھ ہو رہا ہے بہت اچھی فلم بتا رہی ہے سب کو اتیاس کا صحیح پہلو بتا رہے جبکہ وہ ایک پہلو سکھے کا ایک پہلو دکھایا گیا تھا اور اس کو بھارتی جنتہ پاڑے میں خوب پرچارت کیا لیکن واقعی میں کشمیری پندیتوں کی جب بات آتی ہے کشمیری پندیتوں کی ہیتوں کی بات آتی ہے تب ان کو پولٹیکل ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا اسے پولٹیکل ٹیشو ہے یوز کیا فیک دیا اس طریقے سے جمہو کشمیر کے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا تھا کشمیری پندیتوں کو استعمال کیا جا رہا تھا اب کیا ہو رہا ہے کہ پہاڑی بوٹروں کو سادنے کے لیے پوری چیزیں کی گئی لیکن انتظار کیا کیا اس سے ناراضگی ہو گئی آدیوازی سمدائی کے لوگ ناراض ہو رہے ہیں بکل سمدائی کے لوگ ناراض ہو رہے ہیں ان میں بغروال اور جو سمدائی گجر اور بغروال ان کے اندر ناراضگی بڑھ رہی ہے اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے سربل آرمی نے پیپر کٹنگ کو جو ہے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ موڈی سرکار دوارہ جمہو کشمیر کے جس پرکار پہاڑی بھاشری سامان جاتیوں کو استی ورگ میں شامل کیا جا رہا ہے یہ سمدان بیرودھی کرتے ہیں سمدان بیرودھی ہے لیکن یہ سیدھے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ستہ پانے کے لیے جو ایک پلاننگ ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ سابط اور پھٹ بیٹھ رہا ہے اور یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر واقعی میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے وکاس اور وکاس کی روپ رکھائیں بڑے تو وکاس کی اور دھیان دینا چاہیے نہ کہ اس اور دھیان دینا چاہیے جس اور جو ہے صرف کرسی مل رہی ہو لیکن ہاں آج کل تو وہی جمانہ آئے کہ کرسی پہ ہی جمع رہنا ہے کرسی ہاتھ سے نہیں جانے چاہیے کرسی ہے تو سب کچھ ہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے جو آندولن کر رہے ہیں آرکشن کے لیے ان کو آرکشن بھی دینا پڑے اس میں کرسی ملنی چاہیے تو یہ پہاڑی ووٹرز کو سادنے کے لیے پہاڑی سوڑنوں کو سادنے کے لیے یہ آرکشن میں بدلاؤ گیا گیا ہے لیکن اب اس کا سائیڈ ایفیکٹ دکھنے لگا ہے کیونکہ اب سڑکوں پر لوگ اترنے لگے ہیں یاترائیں بھی چلنے لگی لوگوں سمجھایا جا رہا ہے کس طریقے سے بکروال سمدھائی کے جو لوگ ہیں گجر سمدھائی کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے ان کے ساتھ دھوکھا کیا جا رہا ہے ان کو آرکشن میں ملے گئے کا وہ بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے تو دلائیو ٹی وی کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن دبائیے تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچتی رہے ہیں نمسکر